اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے کہتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریشانی تو تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ باقات کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہے اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ پس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے بیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفہ یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفہ یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفہ یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خامن کو منانے کے لئے اور اگر خامن ہیں تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے دڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کی ہر دور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے جڑی ہے ٹھیک ہے تو بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ کو ست پڑھ چکے تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جوہے چولا تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں کوئی چولے کے پر مچھے رکھیں اور پر سے تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یہ آگ لکھا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں یعنی بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لیے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لیے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو تر کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت معیات عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھے گا بہن جو میری بہنیں ہیں گھروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے